بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر نمبر فور کلاس نائن میتیمیٹکس کا سٹارٹ کرتے ہیں اس چپٹر کو کرنے سے پہلے کچھ ہمارے پاس ٹرمز ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے پہلا جو ہمارے پاس ٹرم ہے وہ ہے الڈجبرک ایکسپریشن الڈجبرک ایکسپریشن کیا ہے دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں الڈجبرہ میں ہمارے پاس کچھ ویریابلز ہوتے ہیں اس طریقے سے ایکس ایک ویریابل ہے یہ اس لئے ویریابل ہے کہ یہ اننون کونٹیٹی ہے ہمیں نہیں پتا کہ what is x why is an unknown quantity z, t all these are ویریابل ہر ایک question میں یہ x, y, z, t کی ویلیو چینج ہوگی اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ویریابلز کہتے ہیں دوسرا ہے constant two four, three minus five یہ تمام constants ہیں اس کی ویلیو fix ہے two ہمیشہ two رہے گا four ہمیشہ four رہے گا اب اگر ان constant کو اور ان ویریابلز کو آپس میں connect کر دیا جائے plus کے ذریعے minus کے ذریعے division کے ذریعے multiplication کے ذریعے تو ہم اس کو algebraic expression کرتے ہیں جس طریقے سے دیکھیں یہ x ہے اور y ہے اس کو آپ connect کر دیں x پلس y minus two تو یہ ہمارے پاس x پلس y minus two یہ ایک algebraic expression ہے expression کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے x پلس y minus two کیا ہم میننگے یہ صرف ایک expression ہے ایک اظہار ہے جب تک ہم اس کو کوئی values نہیں دیں گے جب تک ہم اس کو find نہیں کریں گے یہ expression رہے گا ایک اور ہم بنا لیتے ہیں x z دو ہمارے پاس variable ہے divided by two یہ بھی ہمارے پاس ایک algebraic expression ہے تو algebraic expression کو اگر ہم define کرنا چاہے تو کس طرح کریں گے when variables x y z t or other letters can be used as variables are connected ہم اس کو connect کرتے ہیں with algebraic operations algebraic جو operation ہے plus minus divide multiply یہ کیا ہے algebraic operations algebraic by algebraic operations of addition subtraction multiplication division root extraction یعنی square roots third root وغیرہ powers یہ بھی ایک algebraic expression ہے x square plus 2y power 3 یہ بھی ہمارے پاس algebraic expression ہے جس میں power 3 ہے اور 2 ہے the expression is called algebraic expression تو یہ جو 3 expressions میں نے لکھی ہیں یہ algebraic expressions جو term ہے ہمارے پاس یعنی algebraic expression کی different ہمارے پاس kinds ہیں kinds of algebraic expression جس میں ایک کیا ہے polynomial ہے what is polynomial or polynomial expression polynomial is an algebraic expression یہ ایک algebraic expression ہے in which the power of variables in which the power of variables are whole number x square plus 2x plus 4 this is polynomial کیونکہ اس میں یہاں power 2 ہے یہاں پہ variable power 1 ہے اور 4 کے ساتھ اصل میں variable power 0 ہے any power 0 is equal to 1 یہ بھی ہم proof کر سکتے ہیں کہ any power 0 is equal to 1 تو x power 0 یہ 1 تو یہ کیا ہے یہ algebraic expression تو ہے لیکن یہ algebraic expression کی کون سی کائن ہے polynomial y minus 2 یہ ہمارے پاس polynomial ہے کیونکہ اس میں variable power 1 ہے polynomials وہ algebraic expression ہیں جس میں variable جو ہے اس پہ جو power ہوں گی وہ whole numbers ہوں گی negative نہیں آسکتی the second is rational expression rational expression کو ہم اس طرح define کریں گے جس میں ہم دو polynomials p of x بھی polynomial ہے اور q of x بھی polynomial ہے اس طرح division کے فارم میں لکھیں تو یہ کیا ہے یہ rational expression ہے ایک polynomial آپ لکھ لیں x square minus 1 یہ پولینومیل دوسرا پولینومیل q of x وہ ہم لکھ لیں x plus 1 تو اب یہ جو بنا ہے یہ کیا ہے rational expression پولینومیل نہیں ہے یہ بھی پولینومیل ہے یہ بھی پولینومیل ہے لیکن اس سے جو result آیا ہے وہ پولینومیل نہیں ہے اب ایک دوسری example لیتے ہیں 1 divided by 2 x یہ بھی ہمارے پاس الجبر expression ہے 1 یاد رکھیں کہ 1 جو ہے یہ پولینومیل ہے اور 2 x بھی پولینومیل ہے کیونکہ اس کی پاور 1 ہے یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے یہاں پہ کوئی ویرییبل نہیں ہے اصل میں یہاں پہ بھی ویرییبل ہے جس کی پاور 0 ہے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ any number power 0 is equal to 1 اس وجہ سے ہم نے یہ نہیں لکھا تو یہ ہمارے پاس پولینومیل ہے یہ بھی پولینومیل ہے لیکن یہ اس سے آنے والا جو result ہے وہ پولینومیل نہیں ہے یہ ریشنل ایکسپریشن ہے یا آسانی کے لیے یہ یاد رکھیں کہ ریشنل ایکسپریشن میں ویرییبل کی پاور مائنس بھی ہو سکتی ہے فور اگزامپل 1 divided by Y یہ ہمارے پاس پولینومیل اس لیے نہیں ہے کہ اگر Y کو ہم اوپر لیا تو یہ آ جائے گا Y پاور مائنس 1 تو کیونکہ ویرییبل کا جو پاور ہے وہ مائنس میں ہے اس لیے یہ پولینومیل نہیں ہے پھر ایرریشنل ایکسپریشن اگر کسی ایکسپریشن کے اوپر اس طرح سکوئر روٹ ہو تو یہ جو ایکسپریشن ہے یہ ایرریشن ایکسپریشن ہوں گے جس طریقے ہمیں پتا ہے کہ وہ نمبر جس کے اوپر سکوئر روٹ ہوتے ہیں وہ ایرریشن نمبر ہیں تو یہ ایرریشن ایکسپریشن ہیں لویس ٹرم آف دا ریشن ایکسپریشن یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے ایکس سکوئر مائنس ون ڈیوائیڈ بائی ایکس پلس ون لویس ٹرم میں کوئی ریشن ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ مزید سمپلیفائی نہیں کیا جا سکتا جن کو سمپلیفائی کیا جا سکتا اس کا مطلب ہے کہ وہ لویس ٹرم ایکسپریشن نہیں ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں ایکس سکوئر مائنس ون اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ایکس ہول سکوئر ایکس ہول سکوئر مائنس ون ہول سکوئر ڈیوائیڈ بائی ایکس پلس ون فارمولا ہے اے سکوئر مائنس بی سکوئر تو یہ آ جائے گا اے پلس بی اے مائنس بی اور ایکس پلس ون ریکھیں یہ کینسل ہو گئی تو اب یہ لویس ٹرم ایکسپریشن ہے اس کو آپ نمبر پہ دیکھ لیں اگر آپ نے آپ پہ لکھا ہوا ہے فیفٹین بائی فائیف تو یہ ہمارے پاس لویس ٹرم میں نہیں ہے کیونکہ یہ اور مزید کینسل ہو سکتا ہے فائیف ون آر فائیف فائیف تری آر فیفٹین تری بائی ون تو ہم ان ریشنل ایکسپریشن کو جو لویس ٹرم میں نہیں ہے اس کو ہم لویس ٹرم میں ٹن وٹ کریں گے ایک سرسائی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ دیں کہ پولینومیل کی ڈیفرنٹ کائنڈ ہے پھر پولینومیل جو ہے وہ بھی اس کے بھی ڈیفرنٹ ٹائپ ہے جس طریقے سے اگر کوئی اس طریقے سے ایک ٹرم ہو اس میں تو اس کو ہم مونومیل کہتے ہیں مونومیل اگر دو ٹرم ہوں ایکس پلس ٹو تو یہ بائی نومیل بائی نومیل اگر تھری ٹرم ہوں ایکس سکوئر پلس ٹو ایکس پلس فور تو یہ آجائے گا ٹرائی نومیل ٹرائی نومیل اور اس کا جرنل نام کیا ہے پولینومیل اگر فور ٹرم والا ہے فائف ٹرم والے ہیں تو پھر جرنل ہم اس کو پولینومیل کہتے ہیں یہ دو جو ہمارے پاس ویلیو ہے یہ پلس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا مائنس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس کو ہم ترم کہتے ہیں اس میں ایک ٹرم ہے اس میں دو ٹرم ہے اور اس میں ٹری ٹرم ہے ٹرم ہمیشہ پلس یا مائنس کے جدہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹری ٹرم ہے ویریابل کا ساتھ جو ویلیو ہوتی ہے لیف سائٹ پہ اس کو کو ایفیشنٹ کہتے ہیں کو ایفیشنٹ تو ٹو is the کو ایفیشنٹ of ایک سکوئر پاور ہائیس پاور آف دا پولینومیل یہاں پہ جو پولینومیل کی ہائیس پاور ہے وہ ٹرم ہے تو ہم کہیں گے یہ پولینومیل آف ڈگری ٹو ہے پولینومیل آف ڈگری ٹو یہ پولینومیل آف ڈگری ون ہے ایکس ایکس پلس ٹو یہ پولینومیل آف ڈگری ون ہے کیونکہ اس پہ ہائیس پاور جو ہے ویریابل پہ وہ ون ہے ایکس کیو پلس ٹو ایکس سکوئر پلس تھری ایکس مائنس ون دس اس پولینومیل آف ڈگری تھری تو اس طریقے سے یہ تمام ٹرم جو ہے آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب ہم ایکسرسائز فور پوائنٹ ور سٹارٹ کرتے ایکسرسائز فور پوائنٹ ون آپ کا جو پیج ہے بک میں وہ ایٹ وائی سکوئر پلس سکس وائی کیو سیکنڈ فائی بائی ایکس سکوئر پلس ثری بائی فور ایکس پلس ون تھرڈ ون ایز انڈر دی روٹ ایکس بائی سکس ایکس مائنس ون اس میں آپ نے آئیڈنٹ فائی کرنا ہے کہ کون سے پولینومیل ہیں اور کون سے نہیں ہیں اس میں اگر دیکھیں تو وہ ویریبل پہ پاور تھری ٹو ون ایم زیرو اس میں کوئی نیگٹیب پاور نہیں ہے تو فرس ون اس پولینومیل سیکنڈ دیکھیں اس میں یہ فائی جو ہے پولینومیل ہے ایکس سکوئر بھی پولینومیل ہے لیکن جب دو پولینومیل آپس میں ڈیوائیڈ ہوں گے تو وہ پولینومیل نہیں ہوگا بلکہ یہ ریشنل ایسپریشن ہے تو یہ ناٹ پولینومیل تھرڈ ون دیکھیں اس کے اوپا سکوئر روٹ ہے جو ایر ریشنل ایسپریشن ہے یہ ہمارے پاس ایر ریشنل ایسپریشن ہے اس وجہ سے یہ ہمارے پاس پولینومیل نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر جو پاور ہے وہ روٹ بہ ہے ون ٹو تری نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ناٹ پولینومیل ایسپریشن 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 ایک ایک ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم دیکھیں گے اس کو مزید ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں فرسٹ آپ دیکھیں ہے فائی وائ سکوئر مائنس فائی ڈیوائی بائی وائ مائنس ون اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں ان دونوں میں یہ فائی کامن تو آ جائے گا وائ سکوئر مائنس ون وائ مائنس ون فائی وائ سکوئر کو ہم لکھ سکتے ہیں وائ ہول سکوئر مائنس ون ہول سکوئر اے اگر کوئی پاور نہیں تو ہم ڈال بھی سکتے ہیں کیونکہ ون پاور کچھ بھی ہو وہ ون ہی ہوتا ہے نیچے ہے وائ مائنس ون فائی اے سکوئر مائنس بی سکوئر اے پلس بی اے مائنس بی اور وائ مائنس ون دیکھیں اب وائ مائنس ون اور وائ مائنس ون کینسل ہو گئے تو کیا رہ جاتا ہے فائی وائ پلس ون اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو لویس ترم میں نہیں ہے اس کو اور ہم سمپلیفائی کر سکتے تھے اس لیے ہم کہیں گے ناٹ ان لویس ترم یہ ناٹ ان لویس سمپلیفائی نہیں کر سکتے اس لیے یہ ہمارے پاس لویس ترم ہے تھرڈ ون is x پلس y and x square minus y square اس کو اگر آپ دیکھیں x پلس y divided by a square minus b square a plus b a minus یہ اس کے فیکٹرز بنتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ کینسل تو اب یہ لویس ترم میں تو یہ جو ویلیو ہے جو given ہے یہ لویس ترم میں نہیں تھا تو ہم کہیں گے کہ not in لویس term مائنس 5 اس میں سے x کامل تو یہ آجائے گا x مائنس 5 یہاں پہ دیکھیں دو x تھے ایک باہر آگیا تو یہاں پہ x پوئر سے ایک باہر تو x 5 x میں x باہر تو یہاں پہ صرف 5 رہ جائے گا x مائنس 5 x مائنس 5 let's cancel 1 divided by part 2 t q t minus 3 divided by t minus 3 t plus 5 یہاں پہ اگر آپ جائیں تو t minus 3 اور t minus 3 یہاں پس میں cancel ہوتے ہیں تو کیا رہ جائے گا t q t plus 5 یہ اب lowest term میں آگیا ہے part 4 x 4 plus 1 by x 4 divided by x square minus 1 by x square اس کو اب ہم نے lowest term میں لکھنا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم مزید simplify نہیں کر سکتے اور اس میں کوئی اور lowest term نہیں آسکتا تو ہم کہہ سکتے ہیں it cannot be reduced further it cannot be reduced further part 4 2 a plus 6 divided by a square minus 9 اس میں سے 2 common ہم لے سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا a plus 3 2 36 تو جب 2 باہر تو 3 inside a square minus 9 ہم لکھیں گے a square minus 3 whole square یہ آ جائے گا 2 a plus 3 divided by a square minus b square a plus b a minus a plus 3 اور a plus 3 cancel 2 divided by a minus 3 یہ تھا question 3 باقی question ہم اگلے lecture میں solve کرتے ہیں آپ لوگ اس کی practice کریں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے comments پہ لکھیں انشاءاللہ اس lecture کے part number 2 میں ہم باقی question solve کریں ную ہم باقی rocیق